اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ صاحب امیند کرتی ہوں کہ آپ صاحب خیر خریہ سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں سفید لوبیا آج بھی ماہ نہیں بنا رہی آج بھی ناصر بنا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ریسپی تو ہم پہنچ گئے ناصر کے طرف پوچھتے ہیں ناصر کیا بنا رہے ہیں ناصر کیا بنا رہے ہیں آپ سفید لوبیا اور اس میں کیا کیا ڈلتا ہے اس میں ٹماتر پیاز پیاز جو میں پہلے کاشک ہوں گے تو ایار دنیں گے دو بیاز لیں گے دو ٹماتر ہیں عادہ کلالو بیا ہے یہ بیہا بیونک رکھتے ہیں پہلے ہی ہاں بیونک رکھتا تھا اب نتار لیا ہے میں نے اسے کیا فیدی کیا یہ کتھ رہا کو عادہ کلالو بیا ہے یہ لسن ہے ڈو ٹماتر ہیں شروع کرتے ہیں پہلے کال کٹا لوں پر اس کے لئے ساتھ ساتھ پیاز برون ہو تو میں اس سے سماان تیار کرنوں جس لے آئیں کٹھتے ہیں کٹھتے ہیں کٹھتے ہیں کٹھتے ہیں یہ کٹھ کے ڈالنے ہیں کہ پیس کے پیس کے ڈالنے ہیں وصل جو ہیں وہ پیاز سوری پیاز جو ہیں وہ ہماری تبان سرے کی اس لیے کچھ ہو جاتا ہے تو پیاز جو ہیں وہ چڑھا دیئے برونونے کے لیے اور جو لسن اور ادرک ہے وہ اس کو چھیل کے اس جھاگ میں ڈال رہے ہیں اور ٹیماتر جو ہیں وہ اس کو بھی کٹ کے اس میں ڈالیں گے تاکہ ان کے جو زرے ہوتے ہیں وہ نہ آئے ٹیماتر کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ بہت سافت ہوتے ہیں تو ذرے اچھے نہیں لگتے تو یہ ہم گریبی والا بنا رہے ہیں سفید لوبیا چاول کے ساتھ کھانا ہے اگر آپ لوگ بنایاں ایسا تو وہ کھڑا کھڑا وہ خوشب ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے وہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس میں پیاز بھی زیادہ ڈلتے ہیں اور ٹیماتر بھی زیادہ ڈلتے ہیں تاکہ اس کی جو گریبی ہو وہ اچھے سے بنے اور بہت گہر جو ہوتی ہے نا وہ بنے گاڑی گاڑی سی تھک سا ایک بن جاتا ہے نا وہ ایسا تھوڑا سا بولتے ہیں بہت نہیں آواز آتی ہے اگر نہیں آتی ہے پیاز برون ہونے کے لیے سوڑ دی ہیں اب ہلا رہے ہیں آج ہمارا کچھنڈ جو وہ پھیلا ہوا نہیں ہے کیونکہ ہم نے دو چیزیں بنانی ہے ایک سفید لو بیا اور سفید چاوہ پیاز جو ہیں وہ ہلک ہلک برون ہو رہے ہیں ابھی گولڈن ہوئے ہیں زیادہ برون نہیں ہوئے اور ٹیماتر اور لسان ادرک کو پیس کے راک دی ہے یہ جگ میں دیکھیں آپ لوگ ادرک جو ہے اس میں تھوڑی زیادہ ڈلتی ہے کیونکہ ادرک یہ بادی ہوتی ہے سفید لو بیا جو ہے کہے رہے ہیں کہ سفید لو بیا جو ہے وہ بادی ہوتی ہے تو اس میں ادرک جو ہے وہ زیادہ ڈلتی ہے تاکہ اس کی جو بادی ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے اس کا اثر پیاز جو ہیں وہ برون ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں ٹیماتر ڈالیں گے آپ ڈالیں گے آپ ڈالیں گے اس میں ٹیماتر تاکہ یہ جو پیاز ہے یہ گھول جائے اس کے بعد اس میں نمک میٹ ڈالیں گے اس کے دونیں گے جگہ ذائیں گے اس کے دونے چکلیں گے اس کے دونے چاکہ پانی ہے وہ بھی خل خو جائے اور جے یہ پیاز بھی کھول جائے یہ پیاز بھی کھول جائے پھر اس میں نمک میٹ ڈالیں گے اس کے بعد اس سفید لو بیا ڈالیں گے اس کے بعد اس پیانر اگر تو بنے گے اچھی تری یقفت حیóc اپنے پھنوں سے جو پ vigیو بbürن کی تو سپیر یہ آپ اس step دکھائیں گے تو پانی ہز Gottes tells جی تو یہ دیکھیں ٹمائٹر ڈالے تھے نا پیس کے تو پیاز جو ہیں وہ بلکل ہی گھول چکے ہیں بلکل ہی یہ دیکھیں ٹمائٹر ہی گھول گئے ہیں اب اس میں دانتے ہیں نماز اور میٹس اس میں یہ مزے کی بات ہوتی ہے کہ یہ ٹمائٹر اگر پیس کے ڈالیں تو اس کی لوگ بہت خوبصورت آتی ہے یہ دیکھیں جی مسالہ بانن کے تیار ہو گیا ہے خوبصورت کلر آرہا ہے اس کا ٹمائٹر جب بھی پیس کے ڈالتے ہیں تو اس کا کلر اتنی خوبصورت آ جاتا ہے ایک کمچ جو ہے لال مرچ کی ڈالی ہے اور ایک کمچ ہی نمک ڈالا ہے تانکہ بیادہ نوہر کی اپنے ہس بھی زیکھے ڈالتا ہے ہم کم نمک مرچ کھاتے ہیں تو اس لئے کم ہی ڈالتے ہیں اب اس میں لوگیا ڈالنا ہے یہ سفید لوگیا ڈالے ہیں پہلے بھی اوکے رکھا تھا آدھا پونہ گھنٹہ اس کے بعد اس کو نیتھار لیا تھا اب یہ اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب اس کو اس میں ڈال لیا ہے ڈال گیا اس کو ہلکا سا بھونیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی لگائیں گے یہ گل جائے گا کتنے دیر بھونے گے بھر پانچ منٹ جب تیلو پر آجیں گے پانی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر تیل آنا شروع ہو گیا ہے تو اب یہ بھونہ کی ہے اس کا مطلب ہے تو پانی لگائیں گے تھوڑا سوڑ دم پر لگا دیں گے ہلکی آنچ کر کے نا ڈھاککان اوپر دے کے تو اس کو دم پر لگا دیں گے یہ اچھے سے گھال جاتی ہے اس کو پر میں پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت جلدی گلتی ہے وہ جو لال لو بھی ہوتا ہے نا اس کو پریشر کی ضرورت ہوتی ہے پانی لے رہے ہیں ادھر سے یہ پانی آگیا اس کو پونہ جگ ہوتا ہے اور اچھا اتنی اس کی گھرے بھی چھوڑ گیا با س بیٹنہ کا پانی common ڈال کے بھر دیں تاکہ لگا جس میں ایک یق había پونہ جگ ہوتا ہے پونہ جگ ہوتا ہوتا ہے آدھے کلو Liamum در لوگ پانی حکار دوسام چیزت quisли اس میں گریبی بنانی اور گلنا بھی آئے اس نے اب یہ دھاک دیا آنچ جو ہے وہ دھیمی کر رہے ہیں اب کتنی دیر کے لئے ٹوڑیں گے اسے گلنا کے لئے کم سے کم دیس منٹ پچیس دیس پچیس منٹ میں یہ گل جائے گا مٹھی آگ پر آئے گا یہ گل جائے گا کہہ رہے ہیں بیس پچیس منٹ یہ ہلکی آنک پر رہے گا تو پھر یہ گل جائے گا جی ہمارا جو سپید لوگی آئے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں جی کتنی مزے کا لاغ رہا ہے نیسر اس کو ہلانا ہے کی نہیں یہ دیکھیں یہ راسمی سہ ہے اس لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ چاول ہیں وائٹ والنے ابھی اس کے ساتھ کھانا ہے ہماری لوگیا والی ریسپی جو ہے وہ آج تیار ہو چکی ہے مکمل ہو گئی ہے تو آپ لوگوں سے اجازہ چاہتی ہوں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے رکویسٹ آئے کہ میرے چینل سی ٹی وی لوگ کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ لوگوں سے لوگوں تک جال سے جال پہنچ سکیں تو کال ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک دل کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ